اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میسیلف ایڈوکیٹ میاں صدیو بستیو کو اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ڈیلی لا پوائنٹ آج کا جو میرا ٹوپک ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے قرائے نامہ کیسے لکھنا ہے اردو بے آپ نے قرائے نامہ کیسے لکھنا ہے کون سے چیزوں کو مدنظر آپ نے رکھنا اور انگلیش میں آپ نے قرائے نامہ جو رنٹ ڈیڈ ہوتی ہے وہ کیسے ڈرافٹ کرنی ہے کیسے لکھنی ہے ان کو لکھتے وقت آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کون سے ایسے لیگل پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہوتا ہے تو آئیں سیکھتے ہیں جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں قرائے نامہ یہ اردو میں لکھا ہوا ہے اور سب سے پہلے آپ نے جو کہ ایک سو پیوالا سٹام جو ہوتا ہے اس پر قرائے نامہ لکھا جاتا ہے اور وہ کافی ہوتی مالیت سو والا جو قرائے نامہ جو سٹام پیپر ہے وہ اپنے جاری کروا جاری کروا کے اس پر جو فری کول یہ مالک مکان کی طرف سے سٹام پیپر بومن جاری کیا جاتا ہے اور فری کول بطور مالک مکان فری کول کے آگے آپ نے لکھنا ہے مالک مکان کا نام اس کے والد کا نام اس کی قوم اور آگے اس کا مکمل اڈریس ہے وہ لکھ کر آگے مالک مکان اس کے بعد اس کے بعد فریق دوئم میں آ جائے گا جی جو قرائے دار ہے اس کا نام قرائے دار کے والد کا نام قرائے دار کی جو قوم اور اس کا جو مکمل اڈریس ہے جو وہ سارا لکھا جائے گا اس کے آڈی کارڈ کا نمبر لکھا جائے گا آگے جناب یہ ذمہ نمبر ایک آپ بن گیا یہ کہ فریق دوئم نے فریق اول سے ایک عدد مکان برمشتمل دو کمرے ایک عدد سٹور بما کیچن بات واقع مستاق اکامد نیازی امران پارک یہ آگے ایک میں نے یہ اڈریس لکھا ہوا یہ فرضی ہے اور مکان کی اوپر جو میں نے معاملات لکھیا وہ بھی فرضی ہیں کہ دو کمرے ایک عدد سٹور ہے وہ آپ نے اپنے مکان کے حوالے سے لہتا لہتا چیزیں لکھنی ہے کہ جس مکان کی باوت آپ کرائنا میں لکھ رہے ہیں وہ اس مکان میں کتنے کمرے ہیں کچن کتنے ہیں باتھروم وغیرہ کتنے ہیں سٹور وغیرہ کتنے ہیں وہ سارے اس حوالے سے آپ نے لکھنا ہے اور یہاں پر نیچے جو اڈریس لکھا ہے یہ اس مکان کا اپنے اڈریس لکھنا ہے قرائے پر لیا ہے یہ کہ قرائے داری کے آغاز مرخہ سو ان سو سے ہو چکا ہے جس ٹیر سے آپ کی قرائے نام میں کا آغاز ہو وہ آپ نے لکھنا ہے یہ کہ مکان کا مہانہ قرائے رقم مبلک آٹھ ہزار رپے ہے جو بھی آپ کا مہانہ قرائے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یہ کہ فریق دوئم فریق اول کو ہر ماہ کی دس تاریخ کو قرائے ادا کرنے کا پبند ہوگا یہ کہ فریق دوئم نے فریق اول کو ایڈوانس یعنی کہ جو رقم پگڑی کی رقم ہوتی ہے پچاس ہزار پہ یہ رقم مقتص کی گئی ہے یہ پگڑی امانٹ ہوتی ہے ایڈوانس ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کہ مکان میں بجلی پانی گیس چالو حالت میں ہے یہ کہ مکان فریق دوئم جس حالت میں لے اسی حالت میں واپس کرنے کا پبند ہوگا یہ کہ مکان کی توڑ پھوڑ ہونے پر فریق دوئم ذمہ دار ہوگا یہ کہ فریق دوئم مکان چھوڑنے سے پہلے دو ماہ پہلے فریق اول کو بتانے کا پبند ہوگا مومن ایک ماہ ہم لکھتے ہیں آپ دو ماہ بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کی شرائط اس کے علاوہ بھی کوئی اگر آپ کی شرائط طے پاتی ہے تو اس چیز کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ کہ میں نے یہ کہ اسی حالت میں واپس کرنے کا مکان اسی حالت میں واپس کرنے کا پبند ہوگا یہ کہ مکان کی توڑ پھوڑ ہونے پر فریق دوئم ذمہ دار ہوگا یہ کہ فریق دوئم مکان چھوڑنے سے پہلے وہ نوٹس وغیرہ کی بات آگئی یہ کہ مکان جو ہے یہ کرایا ہر سال بات دس فیصد بڑے گا اب یہ انکریمنٹ آگیا یہ آپ تیعہ کر سکتے ہیں یہ کہ اگر فریق دوئم نے فریق اوول کو قرائے کے معاملے میں تنگ کیا تو فریق اوول فریق دوئم کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا مجاز ہوگا یا کسی بھی طریقے سے اگر دونوں فریقین میں سے کوئی بھی اگر اس شرائط کی خلاف برشی کرتا تو ان میں سے کوئی ایک بھی رینٹ ٹریبنل کے پاس جا سکتا ہے سیول کورٹ میں دعویٰ تائر کر سکتا ہے یہ کہ تحریر بقائمی ہوش و واسخ ہمسہ سے لکھے گئی اس میں کوئی عمر بخفی یا مشیدہ نہ رکھا گیا نیچے ان دونوں کو سائن ہوتے ہیں اور اس کے بعد دو گواہان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اگر آپ متعلقہ رجسٹر کے پاس رجسٹر کروانے تو بہت ہی اچھا نہ بھی کروائیں تو پھر بھی یہ ایگریمنٹ تو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ جو کہ اگر مقام دینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے متعلقہ جو پولیس ٹیشن ہے وہاں پر بھی اس کا اندراج کروانا ہے وہاں پر بھی معلومات فراہم کرنی ہوتی ہے اب اس کے بعد آتے ہیں کہ انگلیش میں آپ نے کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ انگلیش میں آپ کے پاس ایک فرضی رنٹ ڈیڈ ہے انگلیش میں چونکہ ہم اسے رنٹ ڈیڈ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس فرضی رنٹ ڈیڈ ہے دیس ڈیڈ آف رنٹ اس ایکزیکیوٹیڈ ایرلاہور آن دا ٹویلت ڈی آف سوئن 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 آن ڈائن ٹی آپ یہ آکے بیٹوین آگیا دونوں فریقین لینڈ لارڈ مالک مکان اور اس کے بعد ٹیننٹ ہم عمومن کہتے ہیں قرائدار کو ٹھیک ہے اور نیچے ان کی پہلے where is the لینڈ لارڈ being an absolute owner of the property bearing سو اس مکان کے حوالے سے یہ چیزیں لکھی گئی ہیں اس کے بعد انہوں جی رنٹ کے حوالے سے ماملات یہ آگئی لیچی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں یہ رنٹ کے حوالے سے ہیں آپ اس کو ایک تفہہ پڑھ لیں یہاں پر ویڈیو جو ہے اس کو پاؤس کر کے ٹھیک ہے یہ میں تھوڑا سا فاؤنٹ ٹھیک کر دیتا ہم یا یہاں پر ویڈیو کو پاؤس کر کے آپ فقتن فقتن وہ ساری چیزیں پڑھوں گا تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ مکان میری جازت کے بغیر کسی کو آگے رنٹ پر نہیں دے سکے گا مکان میں کسی تبدیل نہیں کرے گا یہ اس date تک جو ہے وہ قرائے ادا کرنے کا پبند ہوگا جتنی بھی شرائط و پرنٹ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور آگے نیچے پھر وہی ان کے سائن مغیرہ اور آگے نیچے دو ویٹنس اس کے سائن تو یہ ہے میں چونکہ اس کو سارے کو پڑھنا نہیں چاہ رہا کیونکہ بلا وجہ ویڈیو لمبی ہوگی تو اس وجہ سے بہتر اللہ حافظ